بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نواہ بدر میں جا رہا تھا کہ اچانک ایک قبر کے گڑے سے ایک مردہ نکلا جس کی گردن میں زنجیر تھی اس نے مجھے آواز دے کر کہا اے عبداللہ مجھے پانی پلا اسی گڑے سے ایک اور شخص برامت ہوا اس کے ہاتھ میں کوڑا تھا اس نے مجھے پکار کر کہا اے عبداللہ اسے پانی نہ پلا یہ کافر ہے پھر اسے کوڑا مارتا رہا یہاں تک کہ وہ اپنے گڑے کی طرف واپس لوٹ گیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا تو آپ نے فرمایا کیا تو نے اسے دیکھا میں نے عز کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اسے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ کا دشمن ابو جہل تھا اور وہ اس کا عذاب تھا جو اسے قیامت تک ہوتا رہے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کہی تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں آپ کی اونٹنی گم ہو گئی زید بن سلط نامی ایک منافق نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر نبی ہے تو اپنی اونٹنی کے مطالق کیوں نہیں بتا دیتے کہ وہ کہاں ہے تو اسے تو ان کا دعویٰ ہے کہ وہ آسمان کی خبریں بتاتے ہیں مگر وہ اپنی اونٹنی ہی کی خبر نہیں رکھتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اس بات کا پتہ چلا تو آپ نے فرمایا فلا شخص میرے مطالق ایسا کہتا ہے حالانکہ مجھے اللہ تعالی جس بات کی خبر دیتا ہے میں اسے جانتا ہوں اور میں اپنی اونٹی کے مطالق بھی جانتا ہوں کہ وہ کہاں ہے میرے اونٹ نے فلا وادی اور فلا گاٹی کے پاس کڑی ہے اور اس کی نکیل ایک درکھ نے پکڑ رکھی ہے یعنی اس کی نکیل ایک درکھ سے اٹکی ہوئی ہے اور اونٹ نے وہی کڑی ہے جاؤ اسے وہاں سے لے آؤ چنانچہ صحابہ اکرام گئے اور اونٹنی کو وہی کڑے بایا اور اسے لے آئے جنگ فارس میں ایک قلعہ کو مسلمانوں نے گیر لیا اور مجوسی اس کے اندر محصور ہو گئی اس قلعہ میں ایک حسین عورت تھی اس عورت نے مسلمانوں کے لشکر میں ایک حسین مسلمان کو دیکھا اور اس پر فریفتہ ہو گئی اس عورت نے اپنا ایک قاسد بیجا تاکہ وہ اس مسلمان کو اس عورت کے پاس لے آئے قاسد نے جب اس شخص کو اس کا پیغام دیا تو وہ بولا کہ تم اسے جا کر کہہ دو کہ تو اپنی ظاہر اور باطنی قلعہ صرف خدا کے لئے سپورٹ کر دے عورت نے جواب دیا کہ ظاہر قلعہ تمہیں سمجھ گئی مگر باطنی قلعہ کو میں نہیں سمجھی کہ اس سے کیا مراد ہے اس نے جواب بیجا اس کا مطلب یہ ہے کہ تو اپنا دل بھی خاص خدا کے لئے سوم دے یہ بات سن کر عورت نے بے ساختہ کہا کہ اچھا میں نے اپنا دل خدا کو سوم دیا اس کے بعد اس عورت نے قلعہ کھول دیا اور مسلمانوں کا لشکر اندر چلا گیا عورت نے اس نوجوان مسلمان سے کہا کہ تمہارے ہاتھ مسلمان ہونا چاہتی ہوں تو اس نوجوان نے کہا کہ چلو ہمارے سردار عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کے ہاتھ مسلمان ہونا چنانچہ جب اسے امیر لشکر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لائے گیا تو وہ کہنے لگی کہ میں ان سے بھی بڑے شخص کے ہاتھ پر مسلمان ہوں گی آپ نے فرمایا میرے والد امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اس نے کہا ہاں چنانچہ اسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گئے اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی کہا کہ میں آپ سے بھی بڑے شخص کے ہاتھ مسلمان ہوں گی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر لے چلو چنانچہ اسے روزہ انور کے پاس لائے گیا اس عورت نے جو ہی قبر انور کو دیکھا کلمہ شہادت پڑھ کر اسی وقت جان دے دی